اور میں تیلنگانہ کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ بھاچپا تیلنگانہ میں امن کو خراب کرنا چاہتی ہے بھاچپا حیدراباد کے امن کو خراب کرنا چاہتی ہے یہاں پر بھاچپا کمونل رائٹ کرنا چاہتی ہے یہاں پر بھاچپا تیلنگانہ کی ترقی حیدراباد کا جو انویسمنٹ گروہ تھے اس کو روکنا چاہتی ہے اور اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے وہ مسلمانوں کو اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے بدائق سے اس طرح کی گندگی اور بکواس بکوا رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے یہ دیش سب کا ہے اور آپ اس کو حراب کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو کنڈم کرتے ہیں میں اس کا کنڈم کرتا ہوں آپ کی لڑائی ہماری لڑائی خانوم کے دائرے میں رہ کر ہوئی جو نعرے لگا رہے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور جو نعرے لگا رہے ہیں میں اس کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں آپ خانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے خانون کے ہاتھ میں کیسا لیں گے آپ اپنے ہاتھ میں ہم نے کمپلین کی جہاں رات میں کل صبح میں دھائی بجے ہمارے احمد بلالہ جا کر کمپلین کیے اور جب بلالہ صاحب کمپلین کیے تو ان کے ساتھ ہندو بھائی بھی تھے دلیت بھائی بھی تھے کمپلین کیے ایف آئی ریجسٹر ہوا اس طرح کی بکواس نعرے احمد کریے اس طرح کیوں لگا رہے ہیں آپ سر آپ حیدرباد سہر کے سانسد ہیں یہاں کی عوام غصے میں ہیں وہ رات کو دکھا آپ کی عوام غصے میں ہیں آپ سانسد ہیں کیا آپ ہی ملتے ہیں کیا یہ ایسیوز کرتے ہیں باتاو سانسد کی کوئی کوئی مسحب نہیں دیکھئے دیکھئے میں شہر کا سانسد بھی ہوں اور اس شہر کا شہری بھی ہوں صرف میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر ناغرک کی ہر راجنیتہ کی ہر پولٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیلنگانہ اور ہیدراباد کی امن کو خراب نہ کرے اور کون خراب کر رہا ہے بھاجپا خراب کر رہی ہے کہ یہ افیشل پالیسی بن چکی ہے کہ نکر شرما سے ان کا دل نہیں بھرا تو ابھی اپنے ودایق سے بلنے لگا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ رات بھر کتنا مشکلات کا سامنا ہمارے پورے پارٹی کے ذمہ داروں کرنا پڑا کتنا غم اور غصہ لوگوں میں ہیں ہر ادمی آج اس کے آنکھ میں آسو ہے کہ بھئی آخر بھاجپاک اگر اپنی سیاسی روٹی سیکھنا تھا تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گندگی کیوں بک رہے ہیں